نحمدہ و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد میرے محترم دوستو آج میں آپ کے لیے خواب میں بستر دیکھنے کی مختلف تعبیریں وہ لے کر حاضر ہوا ہوں علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواب میں بستر دیکھنا یہ عورت ملنے کی نشانی ہے یعنی نوجوان شخص اگر خواب کے اندر بستر دیکھے تو گویا کہ اس کی شادی ہونے کی نشانی ہے اس طرح فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ بستر کو باہر ڈالا ہے پھر گھر لے کر آیا ہے بستر کو اس نے باہر ڈالا اور پھر واپس گھر لے کر آ رہا ہے تو یہ خواب کے اندر کیفیت دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی کو طلا کے رجی دے گا پھر اپنے گھر واپس لے کر آ جائے گا اسی طرح میرے محترم دوستو اگر کوئی دیکھے کہ دو تین بستر پر لیٹا ہوا دو تین بستر پر اس نے اپنے آپ کو لیٹا ہوا دیکھا تو یہ دلیل ہے کہ ایسے شخص کی دو تین شادیاں ہوں گی اور اگر کوئی دیکھے کہ اس کا بستر گھڑے میں گر گیا ہے اور اگر دیکھے کوئی اس کا بستر گھڑے میں گر گیا ہے تو یہ بیوی بیمار ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی بیوی بیمار ہوگی اور اگر کوئی دیکھے کہ نرم بستر پر لیٹا ہوا ہے تو میرے محترم دوستو یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا یہ سال خوب عیش و عشرت کے ساتھ گزرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نعمت عطا فرمائیں گے اور اگر کوئی دیکھے کہ اس کا بستر پشم کا بنا ہوا ہے تو یہ مالدار عورت سے شادی کرنے کی دلیل ہے تو یہ مالدار عورت سے شادی کرنے کی دلیل ہے حیث ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس کا بستر پھٹ گیا ہے یا جل گیا ہے حیث ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرمارے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس کا بستر پھٹ گیا ہے یا جل گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی بیوی مرے گی فوت ہوگی اور اگر کوئی دیکھے کہ اس کا ریشم والا بستر سوتی بستر سے بدل گیا ہے اس کا ریشم والا بستر سوتی بستر سے بدل گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو نیک بیوی ملے گی اللہ تعالیٰ اس کو نیک بیوی عطا فرمائیں گے لیکن اگر کوئی دیکھے کہ اس کے بستر میں چوہے نے سراخ کر دیا ہے اس کے بستر میں چوہے نے سراخ کر دیا ہے تو فرمایا کہ یہ بیوی کے بدکار ہونے کی تعبیر ہے اور اگر کوئی دیکھے کہ اس کا بستر ہوا میں لٹکا ہوا ہے اگر کوئی دیکھے کہ اس کا بستر ہوا میں لٹکا ہوا ہے تو یہ مال و دولت ملنے کی نشانی ہے لیکن میرے محترم دوستو اگر کوئی دیکھے بستر ہوا سے زمین پر گرا ہے اگر بستر زمین پر گرا ہے ہوا سے تو یہ عورت کے بیمار ہونے کی دلیل ہے محترم دوستو حضرت دانیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بستر سبج دیکھتا ہے تو بیوی کے نیک ہونے کی دلیل ہے اگر سرک دیکھے تو بیمار ہونے کی دلیل ہے بستر زرد رنگ کا دیکھے تو بدکار ہونے کی دلیل ہے بستر پرانا دیکھے تو بیوی نیک اخلاق ہونے کی نشانی ہے لیکن اگر کوئی دیکھے کہ اس کے بستر کو آگ لگ گئی ہے اگر کوئی دیکھے کہ اس کے بستر کو آگ لگ گئی ہے تو یہ طلاق کی ترو شارہ ہے کہ یہ بیوی کو طلاق دے گا اور اس کے گھر کو آگ لگے گی یعنی گھر برباد ہو جائے گا لیکن میرے محترم دوست اگر کوئی دیکھے کہ بستر ہوا میں ہے اور اس پر وہ سویا ہوا ہے اگر کوئی کیا دیکھتا ہے کہ بستر اس کا ہوا میں ہے اور اس پر وہ سویا ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی بیوی کی وجہ سے اس کو مال و دولت ملے گا اور بزرگی والی زندگی اس کو ملے گی تو یہ مختلف تعبیریں میرے محترم دوستو آپ کے سامنے پیش کی جو بستر دیکھنے کی خواب میں تعبیریں ہو سکتی تھی امید کرتا ہوں آپ کے خوابوں کی تعبیریں اس میں مل جائیں گی لیکن اگر آپ کو بستر کے مطالق جو خواب ہیں اس میں تعبیر آپ کو نہ ملے تو محترم دوستو کمند کے ذریعے سے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ہر قسم کی خواب کی رہنمائی کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ